بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو کیا مشکلات ہیں حکومت کی طرف سے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں یا کہ کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر آئے ہوئے خریداروں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیا پریشانی ہے کیا ریڈ بڑے ہیں یا پچھلے سال کی بنسبت اس دفعہ ریڈ جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان کی بھی شکایت جانیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے جانور اور جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو ملوائیں گے چلی آپ ہمارے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ بالکل فری ہے بیل کے بٹن پر کلک کرنا مد بھولیں اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا فہیم فہیم صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ میں پنڈی سے آئے ہوں اور کہلیں کہ یہاں پر خریداری کرنے آیا یا انوائرمنٹ دیکھنے آئے ہیں میں خریداری کے لیے آئے ہوں لیکن قیمت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بکروں کی بھی اور بڑے جانور کی بھی بہت زیادہ آپ کیا پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں میں تو چھوٹا جانور لینے کے لیے آئے ہوں لیکن یہاں پہ جو قیمت زیادہ ہے اس کی آپ کو ریزن کیا بتائی جا رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگاہی ہو گی ہے جی اس پر خرچہ بہت ہوا ہے جی سال سال دو دو سال اس کی ہم لوگ رخوالی بھی کر رہے ہیں اس کی بنسبت اس دفعہ کیا ریٹ میں آپ کو کہہ لیں کہ کمی پیشی نظر آ رہی ہے تقریباً فورٹی پرسنٹ بڑا ہوا ہے فورٹی پرسنٹ بڑا ہوا ہے ہاں جی تو آپ کو بھی وہ پاری کیا بتا رہے ہیں کہ ٹیکس سیشن لگ رہی ہے اس پر یا کیا ہو رہا ہے تقریباً وہ یہ ہے جی ہم نے پرچی بنوائی ہے اور اس کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں آپ کو اس چیز کا معلوم ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ کا جانور اس پر تھوڑا بہو ٹیکس ہے باقی کسی جانور پر ٹیکس دے نہیں ایسا کوئی نہیں بتا رہے ہیں یہ لوگ یہ تو پینتیس والا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس پر دے رہے ہیں ہمیں انیس ہونی چاہیے نا ہاں جی بالکل ایسی حکومت پاکستان کو کیا میسیج دیں گے آپ میرا تو یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے پہلے تو یہ کنفرم کروائے کہ ہم بھی اتنے خریداری پر یہ ٹیکس ہے ہمیں یہ تو پچیس زار بھی ٹیکس لے رہے ہیں پینتیس کا بھی لے رہے ہیں ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے جہاں جس کا لگ رہا ہے دا وہ لگا رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا ادنان جی اور آپ کا جی تو کیا بارگیننگ ہی ہو پا رہی ہے بارگیننگ کی سارا کریں منڈی بڑی مشکل سے لگی ہے اور اس کے بعد اب ٹائم ملا ہے آئے ہیں تو اب جانوروں کے ریڈ بھی بہت زیادہ ہیں کتنا کتنا بتا رہے ہیں یہ اب یہ پنتالیس ہزار پیار بتا رہے ہیں تو پینٹیس فائنل کر دیا آپ نے بڑے بکرے کا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آسم جی تو یہاں پہ بکرے کی خریداری کرنے آئیں آج پہلا دین ہی ہے جی بس ابھی آئے ہیں فیملی اور بچوں کے ساتھ ان کا شوق بھی ہے تو ابھی سٹارٹ ہی لیے یہ فرسٹی شاپ ہے ابھی بچے تنگ کر رہے ہوں گے آپ کو بچے آبیسلی بچوں کا شوق ہے جنون ہے بکرے اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو کیسا انوائرمنٹ لگا منڈی کا ابھی تک سو فار سو گھوڑ ہے ابھی رش نہیں ہے ابھی تو آپ کو بتا دس دن پڑے ہوئے ہیں اور ریڈ کیسے ہیں یہاں پہ ریڈ ابھی تک جو پہلا پوچھا ہے ماشاءاللہ پچھلی دفعہ سے تقریباً دو گناہی ہے پچھلی دفعہ سے دو گناہ زیادہ ریڈ ہے ایک گناہ زیادہ ہے تو آپ کیا سمجھے ہیں یہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے یا کہ بیپاریوں نے خود ہی اپنی طرح سے ریڈ بڑھا دی ہیں سر جو ہم نے جو نوٹ کیا ہے وہ اگر کوئی بھی چیز دس روپے کیا نا تو لوگوں نے حکومت کو دیکھیں یہ ساری لوکل چیزیں ہیں امپورٹڈ پروڈکس تو ہیں نہیں یہ ہمارے اپنے گھر کی دیکھیں دال بھی گندم بھی بکرے بھی پیدائش بھی ہم خود بھی سارے ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے تو یہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ یا ڈالر پر اس کا کوئی لیند دین نہیں ہے ٹھیک ہوگی مال بھی آپ کو بہتا لوکل ہی کھاکستانی ہیں اسلام علیکم بیٹا مالیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علی شاہ کیا نام ہے آپ کا علی شاہ اور یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں آپ باب اکسار بکرے دیکھنے ہیں تو پسند آیا کوئی آپ کو ابھی تک تو نہیں ابھی تک نہیں آیا کب تک آ جائے گا اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام محمد اکرم ہے اکرم صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں شکایت کی جاری ہے کہ یہاں پہ دو گنا ریٹ بڑھا دی ہیں پچھلی دفعہ سے تو یہ کیوں آپ اتنا ریٹ بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں اس کی میرے بھائی ایک تو یہ وجہ آتا ہے کہ ہم یہ سرگوزہ سے جانور لے کے آتے ہیں خود خرید کے لاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ گاڑی میں ڈیزل بھی ہے ڈیزل کا آپ کو ریٹ کو پتا ہے کہ ابھی کیا چل رہا ہے اس کے بعد پانچ داس آدمی ہیں ہمارے پاس ان کا خرچہ بھی ہے اپنا خرچہ بھی ہے اور جانور بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں چارہ کھا رہے ہیں اور بھی ان کے خوراک ہیں چارہ ہی نہیں کھالی تو سب کچھ وہ اکٹھا کر کے لازمی بات ہے کہ اگر آمنے میں مزدوری کرنی ہوتی ہے ہر بندہ اپنی سوچ رکھتا ہے میرے خیال اگر یہ گوشت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا وزن جو ہے اسی کلو وزن ہے اس جانور کا ٹھیک ہے اگر اسی کلو وزن کو دیکھیں نا تو اگر ایک ویڑا ہے نا وہ چار سو کلو کا ایفی کلو ملتا ہے اور یہ جو ہے یہ بارہ سو روپے کلو ہے اگر اس حساب سے بھی دیکھیں نا تو اس میں چالی سے پینتالیس کے لوگ گوشت ہیں ریڈ ویسے آپ اس طرح سے بتا رہے ہیں جیسے اس میں ہڈیاں نہیں ہیں نہیں ہڈیاں کو چھوڑیں جانور بھی دیکھیں نا وہ بھائی کہہ رہا تھا نا خوبصورتی یہ کجلا ہے ٹھیک ہے ایمپورٹ نہیں ہے باہر کا نہیں ہے ایسر گودہ کا لیکن نسل جو ہے نا کجلا نسل جو بھی دیکھے گا اس کو بتا ہوگا کہ یہ نسل جو ہے نا اچھی نسل ہے جی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ انتظامت نہیں کیے گئے منڈی کے لیے ایون کے جانور جو ہیں ان کے پینے کے پانی کا بھی وسائل نہیں یہاں پر مجود تو ان کو یہاں پر یہ بارش کا گدلہ پانی کہلیں کہ وہ پلایا جاتا ہے جس سے نا صرف جانوروں کو بیماری لگنے کا خرش ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی بیمار ہو سکتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فارو اور آپ کا خلیل تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کوئی ریٹ مناسب آپ کو مل رہے ہیں منڈی میں جانور کا نہیں ابھی تک تو نہیں میرے خیر ہم گلہ ان سے بھی نہیں کر سکتے جس حساب سے مہنگائی ہے وہ حساب سے ریٹ نہیں کیا مہنگائی پچھلی دفعہ سے یہاں پہ دو گناہ زیادہ مہنگائی ہے یا کتنی مہنگائی ہے قدرے کتنی بڑی ہے ہاں تقریبا کہہ سکتے ہیں جو جس بگرے کا ملدہ بیدوہ ستر یا پچھتر ہزار مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو منڈی میں انتظامات کیسے دیکھنے کو مل رہے ہیں انتظامات ہر دفعہ سے ہی ہیں آپ کیا گئیں گے میں بھی یہی کہوں گا کہ انتظامات تو کوئی اتنے خاص نہیں حالا کہ دینے چاہیے اگر اتنا یہ لے رہے ہیں ایک جانور سے لے رہے ہیں تین چار ہزار پر مرکی حال میں لے رہے ہیں ہر بار ہی لیتے ہیں تو انتظامات تو اچھی ہونے چاہیے پانی اور یہ جو ہے لائٹ بغیرہ کا یہ تو انتظامات چاہی ہے یہ جو آپ تین چار ہزار کی بات کر رہے ہیں یہ سیل ہونے پر ہے یا کہ ویسے ہی منڈی میں انٹرس کے ناستام جو آئے تھے نا ہمیں جب ہم نے لیا تھا اس ٹیم بھائی لے کے جب گھر لے کے جائے اس ٹیم نہیں تھا لیکن وہ کہہ رہے تھا کہ جب ہم انٹر کرتے ہیں نا جانور اپنا اس ٹیم پر جانور کے حساب سے یہ لیتے ہیں چاہے سیل ہو یا نہ ہو چاہے سیل ہو یا نہ وہ انہوں نے آپ سے لے رہے ہیں اسواملی کو کیا نام ہے آپ کا عظمت علی عظمت صاحب کہاں سے آپ بہاول نگر سے بہاول نگر سے کتنے جانور لے کے آئے ہیں یہ آٹھ ویڈے میرے اور آٹھ ویڈے آپ کے ہیں تو کیا یہاں پہ انٹرس کا ٹیکس سیشن آپ کو کیا کرنا پڑا ابھی تو سار کچھ نہیں ہے لیکن لوگ تو بہت ڈرا رہے ہیں کہ چارزار ویڈے کا ہے پانچ ہزار ہے گئے ابھی تو ہم سے کچھ کچھ نہیں ہے کنفرم آپ کو کچھ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں کہ آپ یہ کسٹرمر آپ سے کس طرح کی بارگیننگ کس طرح کی مطلب کہہ لیں کہ وہ چاہ رہا ہے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ اس کو پوری نہیں کر پا رہا ہے وہ دونوں نے نہیں لگانے دیا پیچھے وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ در کوئی ہے کہ وہ بلکو لینڈ پہ جاؤ یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے انتظامیہ کی طرف سے ہا ہے ہم بند آیا ہے جگہ بھی ایگی سید ساڑھے ساتھ تھے اس سیٹ پہ پلاٹ سائی سیٹ پہ اس نے بند دے ہوئی تھے درمیان میں ہم انہوں نے بند دیا ہم اتنے دور سے ہم اندر کو جانتے بھی نہیں ہے باقی یہ منڈی کی جو انتظامات ہے اس سے مطمئن ہے کی انتظامات ہے ابھی ایدھر تو نہ کوئی لیٹنگ ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی اچھی اچھی خانے پانے پانی ہے جتنا ٹیکس لے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو سہولیت فراہم نہیں کر رہے ہیں سر ابھی تو ٹیکس میرے خیال میں نہیں ہے شہد ہو جائے یہ افوائیں پھلائی جا رہی ہیں تو یہ کیا بات سچ ہے کہ پچھلی دفعہ سے دو گناہ یا ایک گناہ زیادہ ریٹ ہے جانور کے اس دفعہ تیس دفعہ تیز ہے پچھلی صاحب کے کتنا تیز ہے ابھی جو پچھلی دفعہ ایک لاکھ خر بائکا تھا وہ اس دفعہ ایک تیس کا ایک پہنتیس کا اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کو نام بلال ہے جی آپ کا میرا نام انسر ہے اور کہاں سے ہے نام پنڈی سی آئی ہے پنڈی سی آئی ہے بھائی ہے نہیں کزن ہے ہم ہاں بھائی ہوئے کزن ہوئے ٹھیک ہو گیا اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انوائرمنٹ آپ کو کیسا لگا اور کس چیز کی خرید و فروخت یا خریداری کرنے آئے ہیں آپ ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی صحیح طرح منڈی لگی ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی تو کافیتہ کی لوگ جو پاریف کرنے ہیں جانور اتار رہے ہیں ہم تو ابھی ان کا کوئی ایسا مونڈ بھی نظر نہیں آرہا نا کہ سودے بازی والا تو اس کے علاوہ کہ لیں کہ ریٹ آپ ریٹ بڑے ہوئے ہیں یا کہ مناسب ہیں کیا کہیں گے ریٹ تو پچھل سال کے نظر زیادہ ہی لگ رہے ہیں ہم سننے میں آ رہے تھے کہ ٹیکسس وغیرہ کوئی زیادہ ہائی ٹیکسس لگایا ہیں گورنمنٹ نے مگر کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ہے کہ ہائی ٹیکسس لگایا ہیں مگر پھر بھی انہوں نے کافی زیادہ ریٹس آئی رکھے ہیں اگر ٹیکسس نہیں ہیں اتنے معاملات نہیں ہیں تو پھر ریٹس مناسب ہونے چاہیے ناظرین جیسا کہ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو بے اوپاری ہیں یا ان کے ساتھی ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ ٹینٹ لگا رہے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا انتظامات نہیں کیے گئے کہ خود ہی ان کو ٹینٹ لگا کے پروائیڈ کیا جائیں اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد راولپنڈی کی یہ کہلیں کہ بکرا منڈی ہے اور اس میں راولپنڈی اسلام آباد کا موسم ایسا ہے کہ ہر دوسرے دن یہاں پہ بارش ہوتی رہتی ہے اور اگر آج رات کو بارش ہو جائے جن کے بعد ٹینٹ آویلیبل نہیں ہے تو ان کے جانور بیمار ہو جائیں گے اس کے علاوہ بہت سی مشکلات ان کو درپیش ہوں گی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شیخ اشتہات کہاں سے ہاں اسلام آباد سے ہی ہوں اسلام آباد سے تو یہ جانور آپ کہاں سے لے گیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارے جانور ہیں یہ میں نے خود اپنے فارم میں تیار کیا ہے فارم میں تیار کیا ہے کیا خلاتے تھے کیا خوراک تھی ان کی اور کیا آپ کا ریٹ ہے خوراک تو ان کی وہ تھی جو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلاتے ہیں بس لب کیا چھوڑا سا ہم سے شیئر کرنا آپ سند کریں گے دیسی گھی ٹھیک ہے پلس دودھ پلس کوئی جو ایز یوزیل آہ خل وغیرہ ہے لیکن اسپیشلیٹیز جو ہے وہ گھی کی ہے اور دیسی گندم کارٹا کیا ریٹ ہے اور کتنے کا دیں گے دیکھیں میں ابھی آکے صرف رہی ہوں اب آکے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے نہیں آپ گر سے کو متعین نہیں کر کے آئے کہ ہم یہ ریٹ ریکوائر کریں میری ریکوائرمنٹس تو یہ ہے کہ یہ میرا ایک پیر ہے جو ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا میک اسکنگ پرائز پلس یہ ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ہے ٹھیک ہے اب یہ جس جو ہم پرائز بانگ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا کراؤڈ ہے اس کو بھی یہ بچہ پکڑے کا چلا لے گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی گھر کے پلے ہوئے ہیں یہ محنت سے پلے ہوئے ہیں اس لیے آکے دیکھیں یہاں کی پبلک آکے ہمیں کیا ریسپانس دیتی ہے ناظرین منڈی کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے یہاں پر کچھ خریداروں کو شکھائے تھی یہاں پر جو بیچنے والے تھے بیوپاری تھے بیوپاریوں کو کچھ حکومت کی طرح شکھائے تھی کہ یہاں پر کچھ خاتر خواہ انتظامت نہیں کیے گئے سب سے اسینشل چیز جو کہ پانی ہے اس کے بھی انتظامت نہیں کیا گیا یہاں پر گدلہ پانی یہاں پر جو بیوپاری ہیں جو جانوروں کے مالک ہیں وہ ان کو گندہ پانی پلانے پر مجبور ہیں حکومت کو اس کے اوپر کوئی ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اسی کے ساتھ آپ ہمیں دیجئے اجازت آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اپنا رکھیں گے بہت ساکیال اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں ویڈیو کو لائک اور واتس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیجئے گا